ہمیں مووی کے سٹارٹ میں ایک الگ بندے کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو ہوتا ہے گوڈان اس نے پورے سمندر میں ہاہکار مچا دیا ہوتا ہے وہ برے لوگوں سے خزانہ لوٹتا ہے اور یہیں پہ ہماری کہانی کی چیزیں بتایا جا رہی ہوتی ہیں کہ اس نے اتنا سارا خزانہ لوٹا ہوا ہوتا ہے کہ وہ پورے سمندر میں ایک لائٹ بن جائے لیکن وہ اچانک سے ایک ٹاپو پر ہوتا ہے وہ گائب ہو جاتا ہے اپنے خزانے کے ساتھ جس کو دھوننے کا صرف ایک ہی راستہ ہے ایک میپ جو میپ کہیں الگ ہی چلا گیا ہے اس میپ کو حاصل کر کر اس خزانے کو لوٹنا ہی اس مووی کا راز ہے ہمیں مووی کے سٹارٹ میں ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے جو بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے گوڈان میں تمہاری تار ضرور بنوں گا میں برے لوگ کو ہراؤں گا ان کا خزانہ لوٹوں گا اور میں ایک دن تمہارا خزانہ پتہ لگا لوں گا تمہارا خزانہ کہا ہے پھر وہ بچہ دیکھتا ہے سب کو اس پر بہت سارے لوگ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں جس میں سے ایک بندہ ہوتا ہے ایک گندے کو مار کے اس کے ہاتھ سے میپ چھین لیتا ہے جو ہمارا سوٹا بچہ ہوتا ہے توبیو نام ہے اس کا بہتر بتا دوں وہ اوپر چڑ جاتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کتنا ڈینجرس ہے اور وہ جو دوسرا آدمی ہوتا ہے وہ بہت جب ترابنی ہسی سے ہوتا ہے کہتا ہے گوڈ آن میں تیرا خزان لے لوں گا پھر ہمیں رابین ہوت کو دکھایا جاتا ہے اور یہی سے ہمارے لوفی کے سفر کی سٹارٹ ہوتی ہو تو آپ جانتے ہی ہوں گے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لوفی اور زورو دونوں کی حالت بہت پوری ہو رکھی ہوتے ہیں کیونکہ لوگ کو کھانا نہیں ملا ہوتا ہے اور وہ لوگ بے زان ہوتے رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں نامی کو دکھایا جاتا ہے جو نامی ہوتی ہے وہ الگی دنیا کیا کہا کیا سوچ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے اب میں صحیح راستے پر جا رہی ہوں مجھے وہاں خزانہ ملے گا اسی ٹائم لوفی اس کے دروین کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ بولتی ہے ایک کمینے کتے حرام جاتے ہیں میرے سامنے کیوں آ گیا ہٹ میرے سامنے سے میں کچھ کام کر رہی تھی نا اور اس کو پیٹنے لگتا ہے اور دوسری طرف جو اسپ ہوتا ہے وہ فسنگ میں لگا ہوتا ہے اور وہ عجیب اور غریب چیزیں پکڑ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو بہتے بھوک لگی ہوتے ہیں وہ کیا کرے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑےが وہ ہار نہیں مان رہا ہوتا ہے اور جو نامی ہوتے ہیں وہ کہتی ہے سالوں کو بھوکی لگی جاتیawa اور جو اسپ ہوتے ہیں اپنی فسنگ میں لگا رہتا ہے جو لوفی ہوتا ہے کہتا ہے مجھے بہت نیل بھوک لگی ہے دو مچھلی پکڑ لینا اور اسی ٹائم نامی ہوتے ہیں وہ چلاتی ہے سالش چلانا بن کر پھر دوسری طب ہمیں دکھایا جاتا ہے جو لوفی کی سپ میں کچھ الگ جیب بندے چڑ گئے ہوتے ہیں جو لوفی ہوتا ہے اس کو کچھ کھانے کے لئے ملتا ہے اور جیتے وہ لوگ دیکھتے ہیں لوفی کو کچھ ملا اس سے چھیننے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اسے ہم کھائیں گے اسے ہم کھائیں گے دوسری طب جو نامی ہوتے ہیں وہ بورے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں جو ان کا خزانہ لوٹ کے جا رہے ہوتے ہیں چلاتی ہیں ان لوگ پہ کہ جلدی سے ادھر آ وہ لوگ خزانہ لوٹ رہے ہیں اور جو نامی ہوتے ہیں وہ تو کہاں سننے والوں میں سے ہوتے ہیں وہ کسی کی بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں جو نامی ہوتے ہیں سالوں پھولتی ہیں اب کہتے ہیں وہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور جو برا آدمی ہوتے ہیں وہ کہتا ہے لو تمہارے لئے کھانا اور جو لوفی ہوتے ہیں وہ سب کھانے پر چپک جاتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ لوگ کتنے بڑے بکڑ ہیں اور یہ کھانے لگتے ہیں اپنا کھانا پھرنا میں تو بھی ان بوسی بچے کو دکھایا جاتا ہے جو انہی بری لوگوں کی سٹیپ چلا رہا ہوتا ہے جو لوفی ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کا تھانکس کیاتا ہے اور کہتا ہے تھوڑا کھانا آ رہا ہے تو ملے گا اور وہ لوگ سمجھتے ہیں جو لوفی ہیں وہ ان کا خزانہ واپس لینے آ رہا ہے لیکن وہ لوفی کو اپا گوئی چلا دیتے ہیں اس کی ویسے لوفی ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف گر جاتا ہے پھر لوفی سمجھ جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت بورے لوگ ہیں پھر لوفی گزے میں آ چکا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور نام ہوتی ہے اور کہتا ہے سالے میں تب تک کچھ اور کیا رہی تھی ہرام زیادے سنتا نہیں ہے اور لوفی پہ چلانے لگتا ہے بڑ سب کے سب تیار ہو جاتے ہیں لipびہر فائر کرنے کے لیے لے ہوتا ہے جو لوfer ہوتا ہے ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے اور لپی ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے گم گم اور اپنے پنچ مار دیتا ہے اور وہ سپ میں جا کے اس کا ہاتھ اٹک جائتے ہیں جس کی وجہ سے جو لوفی ہوتا ہے بہت تیری جاتا ہے اور لوگ دھر جاتے ہیں یہ بندہ ہے کیا اور پوری سپ کو ہمارا لوفی ہوتا ہے وہ چکنا چور کر چکا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں سالے تو نے ہماری سپ توڑ دی اور جو ہمارا ٹو بھی ہوتا ہے وہ بھی سپ میں دکھ چکا ہوتا ہے اور لوفی ہوتا ہے کہتا ہے اے بچے تو کیا پر کہا رہا تھا بھاگیاں سے اور ایسے کو کرنے لگتا ہے ہمارا لوفی بھی ترین کیا سا چیز ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک اسی آدمی کو جو ہمیں مووی کے سٹارٹ میں دکھایا تھا اور جو وہ تین نمونے ہوتے ہیں وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں اسے چلانے لگتی ہے اور دوسری طرف وہ آدمی ہوتا ہے وہ اپنے مو سے ایک لیزر ٹائم وہ بھی بھیجتا ہے جس کی بجے سے جو لوفی کی سپ ہوتی ہے وہ ہلنے دوننے لگتی ہے اور وہ دوسری سپ ہوتی ہے تباہ ہو جاتی ہے اور زورو لوفی کی جان بچا لیتا ہے اور کہتا ہے تم ٹھیک آٹو بھی ہوتا ہے کہتا ہے میں بچا لیتا تھا تجھے آنے کے کیا ضرورت تھی اور وہ بولتا ہے میرا نام ہے میں سمندر کا سب سے بڑا لٹے رہا ہوں مجھے ہرانے والا کوئی نہیں ہے اور عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے زورو کہتا ہے بچا میچ کیا کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا اور جو ہمارا ٹو بھی ہوتا ہے گستے تک لال ہو جاتا ہے اور دوسری طرف زورو اور لوفی گتی بھوک لگ رہی ہوتی ہے وہ اچانک سے سپ توڑ کا ٹکڑے ٹوڑتا ہے اور نے اتنی تیج مہکاری ہوتی ہے وہ تیج سے سپ کو چلائیں لگتا ہے جو ٹو بھی ہوتا ہے اس کی بھی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے پھر وہ اچانک سے ایک ریسٹورینٹ کے سامنے آتے ہیں جو انکل ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹو بھی تم باپس آگئے جو لوفی اور زورو ہوتا ہے وہ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور وہ جو ہمارا ٹو بھی ہوتا ہے کہتا ہے میری چمچے کو تھوڑی بھوک لگی ہے وہ کھانا کھانے آئے ہیں اور وہ لوگ کھانا کھانے لگتا ہے اور جو لوفی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کتنا اچھا کھانا یہاں پر یہ اور دوسری طرف جو ٹو بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہاں سے میں باپس چلا جاؤں گا میں یہاں پر بلکل نہیں رہنا چاہتا اور ایسے کہنے لگتا ہے اور جو زورو ہوتا ہے وہ تو کہانے میں مست ہوتا ہے اور کہتا ہے تو میری بات نہیں سننا کیا ہمیں چلنا ہوا اور جو لورو ہوتا ہے کہتا ہے میں کو کھانا تو کھانے دیں اور جو ہمارا لوفی ہوتا ہے کہتا ہے میں نام ہے رابن ہونڈ میں سمندر کا رازہ جسے سن کے سب کو مو فٹے جاتے ہیں اور دوسری طرف جو وہ آدمی ہوتا ہے کہتا ہے مجھے اس کو مطلب نہیں مجھے میرا روپے چاہیے اور زورو اور لوفی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور روپے کاؤنٹ کرنے لگتا ہے کتنے روپے ہو گئے اور جیسے وہ ان لوگ روپے بتاتا ہے جس کے لئے سے لوفی اور زورو کا مو فٹا جاتا ہے وہ لوفی ہوتا ہے وہ کہتا ہے لے تمہارے لئے سمودر کے راجہ کا چھوٹا سا نمونہ اور اسے دیکھیں وہاں سے نکلنے والا ہوتا ہے اور کہتا ہے زورو آجاو ہمیں چلنا ہوگا اور زورو ہمارا وائی ریچوڈنٹ کا ددو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تجھے ایسے جانے نہیں دوں گا تو نے میری روپے نہیں دیا اور اس کو بھائی پر پکڑ کے بان دیتا ہے اور دوسری طرف ویسے میں آپ کو بتا دوں اس کا نام ہے ایل ڈرائیگو ساما انسین اس کا نام کچھ جیدہ عجیب ہے اس لے میں اسے ایل ڈرائیگو بولوں گا پھر وہ نتینیوں اور نمونے ہوتا ہے وہ اسی پائیرٹ کے مطلب کروک کے کوئی ہوں گے نمونے ٹائپ اور جو نامی ہوتی ہے کہتی ہے ان لوگوں نے میرا خزان لٹا ہے اور دوسری طرف ایک بندہ بولتا ہے کہ وہ آئیلینڈ پہنچنے والے ہیں جس آئیلینڈ پہ گورڈون کا خزانہ ہے نامی دیکھتے ہیں وہ آئیلینڈ اتنا بڑا ہے پھر وہ عجیب سے ڈبے کی طرف دیکھتے بھاگ رہا ہوتا ہے وہ ہمارا اور کوئی نہیں اسف ہی ہوتا ہے اور پھر جو ایل ڈرائیگو کی آدمی ہوتا ہے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے ایل ڈرائیگو ہی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اسف کو گھے لیتا ہے اور کہتے ہیں تو ہے کون ہمارا خزانہ لوٹنے کے لیے آیا ہے جو ایل ڈرائیگو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے مار دو کیونکہ خزانہ تو صرف میرا ہی ہوگا اور جو وہ اپنے ایک آدمی کو تین سکھے دیتا ہے سونے کے اور اسے مارنے کے لیے کہتا ہے اور جو ہمارا اوسف ہوتا ہے ترقیب لگاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس خزانے کا راستہ پورا پتا ہے اور وہ لوگ چوک جاتے ہیں دوسری طرف جو اوسف لائی دورو اور وائی دندو وہ نیسٹوڈینٹ کا لڑ رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارا توبی ہوتا ہے وہ فرس چکا ہوتا ہے کام میں لگا ہوتا ہے اسی ٹائم لوفی کی کیپ اٹھ جاتے اسے توبیوں پکڑ لیتا ہے اور جو دندو ہوتا ہے کہتا ہے پلیٹ ڈھنگ سے ساف کا توبی ہو اور جو توبی ہوتا ہے وہ گسے میں پلیٹ کو توڑ کے چلا جاتا کہتا ہے میں واپس نہیں آنا چاہتا کیونکہ میں بنوں گا سموندر کا لٹے رہا اور دوسری طرف جو لوفی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کی میری کیپ لے کہ کہاں بھاگ رہا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کہتا ہے دندو میں اس کو باپس لیاوں گا اور جو لوفی ہوتا ہے وہ زورو کے ساتھ وہاں سے بھاگ گیا ہوتا ہے جو ہمارا دندو ہوتا ہے وہ کہتا ہے توبی ایسا مت کرنا اور جو ہمارا ایل درائگو ہوتا ہے وہ ایک ویل کے پاس پہنچ گیا ہوتا ہے میپ کے انوصار جہاں پہ لکھا ہوتا ہے میک میں کی جو اس ویل کی پھونٹ جہاں پہ سارا کر رہی ہے وہی پہ وہاں پہ خزانہ ہے اور جو لوفی اور زور ہوتے ہیں وہ آخر اسی ٹو بیو کے بچے پاس پہنچ گئے ہوتا ہے کہ اسے کیا پھلی لیتا ہے تو وہ لوفی اور کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے تھے اور دوسری طرح جو اسا پوری طریقے سے فرچ چکا ہوتا ہے اے ڈریکو کے ملکہ پنجے میں مال دو کیا کفنجے میں مال دو اور دوسری طرح وہ لوگ اس کے پیچھا ہی چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جو تو کوئی ترکیب لگا رہا ہے اگر تو نے کوئی چالا کے کی تو ہمیں تو یہ یہی پہ مار دیں گے اور وہ لوگ سیدھے سیدھے راستے جا رہے ہوتے ہیں راستہ بناتے ہوئے کیونکہ اس میں سے ایک سوائیڈ مین ہوتا ہے بہت ہی آر ڈینجر ہوتا ہے وہ پورے پہاڑ کو بھی کاٹ سکتا ہے ہمارے دور ہوئے ایسا ہی ہے اس سے کم پاورفل ہے اور جو تو بھی ہوتا ہے کہتا ہے میں ہوں گوڈون میں سب سے پاورفل لٹیرہ بنوں گا اور جو لوسو ہوتا ہے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں رابن ہوتوں اور ہمیں دوسری طرح اوسف کو دکھایا جاتا ہے جو آنکھیں اس مہل کے سامنے آگے ہوتا ہے جہاں پر خزانہ ہوتا ہے انہیں ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے خزانہ یہاں پر ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے جو اوسف ہوتا ہے عجیب سی حرکتیں کرنے لگتا ہے کیونکہ اوسف ہوتا ہے اور وہ کبھیتہ تے یہاں پانے خزانہ ہوتا ہے تجھیں وارد ہوتا ہوتا ہے انہیں ایسا ہوتا ہے اور ہوتا ہے ہوچے اوسف bang کی کوถو اولانی ہوتا ہے ہے کیا کر رہا ہے اور جو ہمارا اوسف ہوتا ہے وہ عجیب سی حرکت ہے بار وقت کرنے لگتا ہے ان لوگوں کو زیادہ بیپ کو بنانے ہی کوشش کر رہا ہوتا ہے نامی ہوتی کہتے ہیں زیادہ اوور ایکٹنگ کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہم فض گئے تو اسی ٹائم وہ جو ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے آئیو میں گھڑا کرتا ہوں یہاں سے اس گیٹ کے یہ گھڑا کر کے سارا خزانہ نکال لوں گا وہ جاتا ہے اپنی پاور کا یوز کرنے اسی ٹائم اوسف جو نامی کو بچا لیتا ہے اور کہتا ہے نامی بچ کے اور جو وہ ایل ریگو ہوتا ہے وہ اپنی پاور کا یوز کرتا ہے جس کی پاور دیکھ کے نامی اور اوسف بہت یار در چکے ہوتے ہیں اور وہاں پر بہت سا دھماکہ ہوتا ہے جس کو لوپی اور زورو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو ٹو بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہہیں پر ہے گوڑا کا خزانہ جس کرسانے کو لینے کے لئے سبھی کے سبھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں لیکن گوڑنوں کا خزانہ آگئے چلا گیا تو گوڑن کا کیا ہوگا اور دوسری طرح اوسف اور نامی وہ فرس چکے ہوتے ہیں اور نامی ہوتے ہیں خزانے کے بارے میں سوچ رہی ہوتے ہیں اور جو ہماری اوسف ہوتا ہے وہ نامی پہ چلاتا ہے اسی ٹیم جلوس ہوتا ہے وہاں پہ انٹری مار جاتا اور کہتا ہے تو یہاں سے گوڑنوں کا خزانہ نہیں لی جا سکتا کیونکہ وہ خزانہ اس کا ہے اور وہ وہاں پہ پہنچ گیا ہوتا ہے اسی گوڑن کے خزانے کی رکشہ کرنے کے لئے پھر وہ زور ہو ہوتا ہے وہ بھی ادھر چلا رہا ہوتا ہے کی تو کیا ہے نکل یہاں سے اور ایسے کر رہا ہوتا ہے جو ٹو بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں گوڑن کا خزانہ نہیں لے جائے دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے ہی تمہیں ہرانا کیوں نہ پڑے اور اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جو لوفی زور ہو ہوتا ہے وہ انہیں ڈھککہ مار کے نیچے گرا دیتا ہے جس کی وجہ سے جو وہ ایل ڈراغو ہوتا ہے وہ ٹو بھیو پہ اٹیک کرتا ہے لیکن زور ہو ہوتا ہے اسے بچا لیتا ہے اور کہتا ہے ایل ڈراغو کی تو کیا ہے تو نے میری بیچ میں کیوں آیا اس پر چلانے لگتا ہے اور زور ہوتا ہے وہ اسے فائٹ کرنے کے لئے صحیح ہو چکا ہوتا ہے لیکن فائٹ کرتے سامنے لوفی کا پیر اچانک سے کہیں فرز جاتا ہے جس کی وجہ سے لوفی زور ہو اور وہ ہی ٹو بیو کا بچہ تیزی سے سپیڑ سے اڑ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جو نامی اسپ ان لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ لوفی اور زور ہو وہاں اڑ کے گئے ہیں اور وہ دھکی تب جائیں لگتا ہے اور جو ایل ڈراغو ہوتا ہے کہتا ہے یہ کون تھا میں سے چھوڑوں گا نہیں اور جو لوفی اور اسپ ہوتے ہیں آخر وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو زوروں اور جو لوفی ہیں ان دونوں کی حالت ہی خراب رکھے کہ وہ لوگ بندے ہوئے ہیں اور نامی انہیں کھولتی ہے اور کہتی ہے تمہیں باندھا کس نے تھا اور دوسری طرف تو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس ٹیمپل کی حالت کتنی پوری کر دیا ہے اس ایل ڈراغو کے بچے نے اب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پورا ٹیمپل ٹوٹ چکا ہے اور اسی ٹیمپ نامی ہوتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ اس ٹیل ڈراغو سے وہ خزانے کا ٹیمپ لے آئے لیکن وہ میک کو پڑ رہی ہو تے ہو Hotel سے غلطی سے چلا دیتی ہے جس کو لوفی اور زوروں سے رہے ہوتے ہیں اور اس پر چلاتے ہیں اور کہتے ہیں تو نامی کی بچے اور بہت سارے گالی دے رہے ہوتے ہیں اور جو نامی ہوتے 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 ہیں چلو ہم خزانے پر نکلتے ہیں چھوڑھو اس خزانے کو نئے خزان کی طرف اور ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نامی نے کیا کر دیا اور جو لوفی زوروں وہ لوگ دیکھتے ہیں ہے کہ اس ویل کی سب تو اس پہاڑ کی طرف ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے اصلی خزانہ وہاں ہے اب وہ لوگوں ادھر کی طرف جانے لگتے ہیں اور جو لوفی ہوتا ہے وہ بھی جا رہا ہوتا ہے توبیو سبی کے سبی مسکل سے چڑھ چڑھ کے جا رہے ہوتا ہے اور جو لوفی ہوتا ہے آنکھیں چڑھ جاتا ہے گفہ کے اندر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے وہاں پہ وہی اولڈ مین ددو ہی ریسٹوڈینٹ کا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر سبی کے سبی چوک جاتا ہے اور کہتے آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور لوفی ہوتا ہے سوال کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے میں گوڑون کا سب سے اچھا دوست تھا جسے سن کے سب کے سب ہی کا مو فٹا لے رہتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ گوڑون ہمیسا اونچی جگہوں پہ خزانہ دھپکاتا ہے وہ کہانی سناتا ہے اپنی اور گوڑون کی صودک سناتا ہے کہ جو گوڑون ہوتا ہے وہ کئی سال پہلے جہا ہم بچے تھے تو ہم پہاڑ پہ جاتا ہے وہ اچھاگیوں پہ رہتے تھے اور مستیاں کرتے تھے اور جو گوڑون ہوتا تھا جب بھی کوئی اچھی چی ہوتی تو اس پہاڑ پہ گارتا تھا اور جو میں ہوتا تھا وہ پکوڑے بنا کے لے کے آتا تھا جو گوڑون کو یہ پسند نہیں تھا میں پکوڑے بناتا تھا کیونکہ اسے ایک پائرٹ بننا تھا بری لوگوں سے خزانہ لوٹنا تھا اور وہ جو مجھ پہ چلائے کرتا تھا کیونکہ اس کے لئے پکوڑے بناتا تھا اور کہتا تھا کی جو میری ڈیڈ ہیں اتنا خزانہ کم آپا ہے اس نے ہی مہت کرنے کے باب دور لے کہ میں ایک پائرٹ بنوں گا اور دوسروں سے خزانہ لوٹوں گا برے لوگوں سے اور میں تب ہی امیر بنوں گا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت سارا خزانہ لوٹوں گا جسے تنکے میں بول دیتا ہوں کی میں ایسا بلکل نہیں کرنا چاہتا تمہیں ایسا میں پکوڑے بنانے میں دوسروں گا اور یہ سب وہ بول رہا ہوتا ہے گوڑا اس پر چلا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے تو میں ساتھ چلو تمہیں سب سے اچھے دوست میں تم پر زیادہ بہت سا کرتا ہوں وہ اسے جھنڈا دکھاتا ہے اور کیجو کیا لڑ رہے ہوتے ہیں کی کی اسے پائٹ بننا ہوتا ہے اسے پکوڑے بانا اور وہ دو لوگ لڑنے لگتا ہے کہتے ہیں پکوڑے آلے بننے سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں اور وہ لوگ اسی رہے ہوتے ہیں کی کی جو ہمارا وہ اولڈ بین کے نام کیا بتا دوں میں آپ کو بتا دو اس کا نام ہے ڈین جو وہ ہی اولڈ مین جو بطا رہا تھا اور وہ لوگ رہے ہوتے ہیں ڈینجو پھر وہ لوگ لڑتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں سپارک کی سپارک کو سبسکرائب کر دینا اور وہ لڑتے لڑتے ہیں کھائی کے پاس ہی لڑ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نیچے لڑک جاتے ہیں اور نیچے گرنے والے ہوتے ہیں لیکن گینزو گوڑون کو بچا لیتا ہے اور نیچے گرنے نہیں دیتا ہے لیکن بچانے کی چکر میں ہی دیوال تھوڑی سی دیوال کھسک جاتی ہے جس کی ویسے گینزو اور گوڑون دونوں کو دونوں نیچے گر جاتے ہیں لیکن گینزو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ گوڑون کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ گوڑون کو کچھ نہیں ہونا چاہیے جسے دیکھ کر گوڑون گینزو کے اوپر چلاتا ہے اور لیکن گینزو نیچے گر جاتا ہے جس کی وجہ سے گینزو کے بہت زیادہ چوٹے آ جاتی ہیں اور ہمارا گوڑون ہوتا ہے وہ اپنے سفر پر نکل جاتا ہے اور یہی کہانی ہمارا گینزو بتا رہا ہوتا ہے لوفی اور لوفی کے کرو اور اس ٹوبیوں کو جس کی وجہ سے وہ سب چلاتا ہے تو جو خود نے یہ کیا جو ہوتی بیو کو کتے تیری وجہ سے گوڑون نکل گیا آپ جیسے پر پر کتنی کہانی بخواستی لگ رہی ہے سننے میں اور جو ٹوبی ہے اسے یہ پتا چل کے بہت جا سواکھ لگا کہ جو گوڑون ہے وہ اس کے دادا جی ملگینزو کے پہلے دوست تھے جو بہت ہی اچھے دوست تھے بھائیوں کی طرح اور پھر وہ لوگ اوپر کی طرف جاتے ہیں جہاں پر گوڑون نے اپنا خزانہ دکھایا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ادھری گوڑون نے خزانہ دکھایا ہوگا وہ ایک گھر کے اندر جاتے ہیں اور جاتے ہی دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کو ہی پر بھی خزانہ دکھنی رہا اور زور ہوتا ہے اسے کچھ عجیف سا لگتا ہے اور وہ ایک دیوال کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر جا کے دیکھتا ہے یہ ہے کیا پھر وہ ادھر لات مارتا ہے اور ہاتھ مارتا ہے جس کے وقت رکھ جاتا ہے اور نیچے ایک راستہ نگل کے آتا ہے جسے لوفیو سب دیکھ کے چاک جاتا ہے اور کہتے ہیں زور ہوتا ہوتا ہے اور چلاتا ہے میں گھر کو دی رہا ہے تو راستہ جوڑنا ہے تو زور کو عجیف سا لگتا ہے اور تلوار کی وجہ سے پورا گھر ٹوٹ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے جو لوفیو سب اور زورو نامی اور توبیو اور گیندو سبھی کے سبھی گھر کے نیچے دب جاتے ہیں ہی اور دیکھا ہاتھ رہا جاتا ہے ایل ڈریگو جو یہاں پر آگیا ہوتا ہے وہ سے پوچھ گیا ہوتا ہے کہ خزانہ یہاں پر ہے لیکن جو ہمارا گیندو ہے وہ منع کر رہا ہوتا ہے کہ خزان ہے خدان چکتا ہے کہ تم گھر کو گھر ٹوٹ کا خزانہ نہیں لے جا سکتے اسی ٹائم عواج آتی ہے اس کے چمچے بولتے ہیں ایل ڈریگو کہ یہاں پر ہے خزانہ یہاں پہ راستہ جو الڈرگو ہوتا ہے وہ پہلے گیندوں کو ہاتھ مارتا اور کہتا ہے کہ گوڑون کا سارا خزان تو میں ہی لوں گا میرا گول میرے پاس ہی آئے گا اور دوسری طرح اس کے سارے پاکوڑے گر گئے ہوتے ہیں گیندوں کا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کر کے رائے اب جو الڈرگو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے اپنے لاس سے صحیح پاکوڑوں کو گرا دیتا ہے جس کی وجہ سے جو گیند ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے اور پھر جو الڈرگو ہوتا ہے جہاں موچ کے پاکوڑے کے اوپر پیر لگ دیتا ہے جسے دیکھ کر جو لوفی اور توبیوں سبھی کے سبھی گسے میں آ جاتے ہیں جو الڈرگو ہے اس نے کیا کر دیا ہے جو گوڑون کے لئے پاکوڑے لے کے جاتا تھا وہ اس الڈرگو کے بچینے سب خراب کر دیئے اور جو لوفی ہوتا ہے اس کو ایک پنچ مارتا ہے جس کی وجہ سے الڈرگو تھوڑی پیچھے کی طرف گھٹ جاتا ہے اور لوفی ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور سارے پاکوڑوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور انہیں کھا لیتا ہے جسے دیکھ کر سبھی کے سبھی چوک جاتے ہیں کیا ہوگا اور ہمارے زورو اپنے ایک اسمائل دیتا ہے کہ پتا ہوتا ہے جو لوفی ہے وہ تھوڑا ہٹ کے ہیں اور جو توب ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوفی نے یہ کیا کیا گندے پکوڑے کھا لیے جو ڈرگو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کیا رہا ہے اور جو ڈرگو ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ پکوڑے تو بہت یہاں ڈیسٹی ہیں پھر وہ ڈرگو کی طرف دیکھتا ہے اتنے گشتے میں اور بولتا ہے تو اب نہیں بچے گا اور جو ڈرگو ہے وہ بھی دینجرس موڈ میں آتا ہے ہے مطلب لڈنے کے موڈ میں اور اسی ٹیم نے جو ایل ڈراغو کے سامنے ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے میں لڑوں گا اور زورو بھی لوفی کے سامنے آتا ہے کہتا ہے اس تلوار واج کو تو میں دیکھ لوں گا اور زورو اور اس سورڈ میں ان کی لڑائی ہونے والی ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کون جیتا ہے اور دوسری طرف اس ایل ڈراغو کے چمچے ہیں ان کا مو فٹا کا فٹا جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ زورو ایس تھی تین تلوار واج جس کی بجے سے وہ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور جو زورو ہوتا ہے وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جو دوسرا سورڈ میں ہے وہ کچھ سککو کے لیے اپنے آپ کو داؤ پر لگا دیتا ہے لڑنے کے لیے اور وہ بولتا ہے زورو تیر جیسا سورڈ میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے تو تو ایک بھکھاری ہے صرف تین سونے کے سککو کے لیے تو نے اپنے آپ کو بیج دیا تو کسی کام کا نہیں پھر زورو جاتا ہے اس کی طرف فائل ٹچ دینے کیلئے اس کو ایک ہی بار میں ختم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس سورڈ میں کی بھوتیاں بری حال جاتی ہے اور ایل ڈریگو ہوتا ہے اسے دیکھتا جاتا ہے کہ زورو نے اتنی آسانی سے اس نے خطرناک میمبر کو ایسے ہی ہرا دیا اور زورو ہوتا ہے وہ کہتا ہے لوفی جاؤ اب تو مہاری باری ہے دوسری طرف نامی ہوتی ہے وہ ٹوپیو کو بولتی ہے یہ تو بھر سربات تھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا اور جو لوفی ہوتا ہے وہ فائٹ کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اب تو نہیں بچے کا ایل ڈریگو کتے اور جو ایل ڈریگو ہوتا ہے وہ گسے میں آگیا ہوتا ہے وہ اپنی پاورس کا یوز کرنے آلا ہوتا ہے جس کی طرف نامی ہوتی ہے وہ گیند اور ٹوپیو کو سرائل لے کی جاتی ہے کیونکہ وہ لوگھائلوس تکتے ہیں اور لوفی ہوتا ہے وہ بھی گسے میں کھڑا ہوتا ہے جو ڈریگو ہوتا ہے جو لوفی کے لئے پر ایک خطن ناک اٹک یوز کرتا ہے لوفی ہوتا ہے اس اٹک کو سہ لیتا ہے اور روک لیتا ہے جس کی بجے سے جو ایل ڈرائیو ہوتا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے یہ لوفی کر کے آ رہا ہے اور سبھی دیکھ رہے ہوتا ہے یہ لوفی کر کے آ رہا ہے جو وہ ویب ہوتی ہے بہت تیز جاتے ہیں اور دور تک لوفی جاتا ہے اس کے لوفی بہت جاتا جاتا ہے لوفی جاتا ہے اپنا ہیڈ بر دیتا ہے اور سیدھے ہی ایل ڈرائیو کی بینڈ بجا دیتا ہے اور دیوال میں غصر کر دیتا ہے لیکن الڈرائے گو ہوتا ہے وہ ہر کماننے والوں میں سے ہوتا ہے وہ اور بھی اور غصر میں آرہا ہوتا ہے اور حساب اور تو وی پڑھنچ کے مانور میں الڈرائے گو ہوتا ہے وہ بھی اٹیک کرتا ہے اور الڈرائے گو کے مور پہ ایک پنچ مار دیتا ہے کیANہ کہ بل رہا ہوتا ہے لوفی تو نے ابھی سپارک کے سپارک کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا جلدی کر اور لائک بھی کر دے کتے اور ایسے ہی وہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں لوفی کا ہاتھ کھا لیتا ہے جس کے لیو بھی چل رہا ہوتا ہے سلو تجھے کچھ آئے نہیں ملا سپارک کے سپارک کو کھانا اور وہ دکھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو لوفی کی فائٹ اتنی دینجرس ہو رہی ہوتے ہیں کہ ہاتھ رہا سباہی میں سری ہوتے ہیں اور پہاڑی ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور آل ڈرائگو ہے وہ أوبہ بہت تیری سے اٹک کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس پارک کو سبسکرائب نہیں کیا اور لوفی ہے وہ بھی سپارک کو سبسکرائب نہیں کیا پھر جو لوفی ہوتا ہے اپنے پھر کو آباا آبی میں اٹکا کے حوا وامے اڑا دیتا ہے جس کے وجہ سے جو ہمارا آل ڈرائ گو کا بچہ ہے وہ تارہ بن جاتا ہے ٹیم راکٹ کی طرح جتے دیکھ کر عمی اور ٹو بھی بولتے ہیں اور یہ تو پوکیمون کی طرح ٹیم راکیٹ ٹھپ ہوتا ہو تو اڑ گئے رہے ہیں پھر وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے وہ ایک ویو نکل کے آ رہے ہیں لوفی کے اوپر اور لوفی ہوتا ہے وہ اسے ڈوچ کر تو لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں کہ لوفی ہوتا ہے وہ تھوڑا گھائل بھی ہو جاتا ہے لیکن لوفی پھر سے کھڑا اٹھتا ہے کیونکہ جو لوفی ہوتا ہے وہ ویو تو اسی کے بلکر پاس میں گریہ ہوتے ہیں جو ایل ریگ ہوتا ہے وہ پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے لوفی بھی پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے لوفی اسے اپنا ہیٹ سوٹ مارنے کے لئے آتا ہے اور صدہ اس کے ہیٹ سوٹ بجھا دیتا ہے اور کہتا ہے ایل ریگو تجھے میں چھوڑوں گا رہے ہیں اور ان دونوں کی فائٹ پھر سے کنٹیونی ہو جاتے ہی ہیں اور جو ہمارے نمونے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور الجس unterschied جس کی وجہ سے لپی اسے چالی بڑی حال کر دیئے جس کی وجہ سے ایل ڈراؤں کا پورا 100 گولڈن کا وائش چکنا چور ہو جاتا ہے اور سب کے ساب چوک جاتے ہیں کیونکہ ایل ڈراؤں کی اتنی بری حالت کر دی اس نے اب وہ لوگ کو پتہ کہا ہے جو لوفی ہوتا ہے اور سب سے ہٹ کر ہوتا ہے جو ایل ڈراؤں ہوتا ہے وہ ہار ماننے والوں میں سے کہاں سے ہوتا ہے اس کے پاس کوجھ نہیں ہوتا ہے تب بھی وہ اپنی فل پاورز کا یوس کرتا ہے اور لوفی بھی اپنے موں کو ہوا بھرتا ہے اور وہ بھی اپنی پاورس کا یوس کرنے کے لئے جا رہا ہوتا ہے سب ہی بندے بول رہے ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہے اور وہ ایل ڈراغو وہ اٹیک کرتا ہے اور اس کی لیزر ویو ہوتی ہے وہ سیدھے لوفی کی توجاتی ہے لیکن لوفی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سمال لیتا ہے اور اس سے اپنے ہاتھ کو لمبا کر کے ایل ڈراغو کو فسا دیتا ہے جس کی وجہ سے جو ویو ہوتی ہے وہ جا دور تک نہیں جاتی اور وہ کھٹی ہوتی رہتی ہے لوفی کے پیٹ کے پاس ہے اور وہ ساری ویو اچانک سے پھر ایل ڈراغو کی طرف تیجی سے آنے والی ہوتی ہے ایل ڈراغو سے چوک جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے پھر لوفی زورو ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے یہ لوفی کرنے کیا والا ہے اور جو لوفی ہوتا ہے وہ اپنا اٹیک کرتا ہے اس ایل ڈراغو کی بچے پہ جس کی وجہ سے پورا پہاڑ آدھا کٹ جاتا ہے اور ایل ڈراغو کی پوری بینڈ بچ جاتا ہے اور جو لوفی ہوتا ہے وہ ابھی بھی غصے میں ہوتا ہے پھر وہ ایل ڈراغو کا پکڑتا ہے اور پھر وہ پولتا ہے تو یہاں پہ نہیں رہے گا تو ایک ٹیم راکٹ کا میمبر ہے نا ابھی بتاتا ہوں تجھے آف سے ہوا کے میں اڑا دیتا ہے اور جو لوفی ہوتا ہے وہ خوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے آخری اس کتے حرام جادے کو ہرا دیا اور جو ایل ڈراغو کی چمچے ہوتا ہے وہ در کے مارے بھاگنے لگتا ہے اور کہتے ہیں بھائیہ جی ہم جا رہے ہیں ہمیں ماف کرنا ہم تو گلت راستے پہ آگئے جو لوفی ہوتا ہے انہیں روح نہیں کوش کرتا ہے کیونکہ انہیں کہاں پتا جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں پہ کھائیاں سب ہی کے سب ایل ڈراغو کے کرو میمبر ہوتا ہے وہ کھائی کے نیچے گر جاتا ہے اور جو لوفی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں جسے پہلے ہی کیا تھا کمی نے سنتا نہیں ہے سنتا پوک کہیں گا چل چھوڑو وہ توبیو سے بات کرنے لگتا ہے اب تم خوش ہونا توبیو بھی خوش ہوتا ہے لوفیو بھی خوش ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس ڈینزو کے سب اکوڑے کھالی ہوتا ہے لوفی نے اس کی ویدہ لوفیو تب ہوتا ہے خوش ہوتا ہے توبیو اس لئے خوش ہوتا ہے کیونکہ گوڑون کا سارا خجانہ سیف ہے اور دوسری طرف پھر وہ لوگ اندر کی طرف جاتے ہیں اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ گوڑون نے ادھر کی طرف خزانہ دکھایا ہوا ہے پھر وہ ایک لاکر کو کھولنے والے ہوتا ہے سبھی ایکسائیٹیڈ ہوتا ہے کہ اس کے ادھر گوڑون ہے اور وہ لوگ خوش ہوتا ہے کہ وہ لوگ گوڑون سے ملیں گے پھر وہ گیٹ کھولتے ہیں جس کے بیرے سے ان لوگ چاک جاتے ہیں یہ کیا ہے پھر وہ دیکھتے ہیں اپنے سامنے ایک کنکال جو گینزو ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے یہ گوڑون ہے اور جوٹو بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ گوڑون نہیں ہو سکتا پھر وہ لوگ ایک لکھاوٹ کو دیکھتے ہیں جو کسی اور کنی گوڑون کی ہوتی ہے گوڑون نے لکھی ہوتی ہے اپنے دو سکینزو کے لیے اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے گوڑون کا پورا راز جہاں پہ اس نے پورا خزانہ جو کھٹا کیا تھا وہ لوگوں میں اس نے بات دیا اور چھوٹے پتروں کو اپنے پاس رکھا کیونکہ وہ اس کے دوست گینزو اور اس کے نسانی ہیں وہ لوگ بہت ہی آگ خوش رہتے تھے اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ گینزو اس کا سب سے اچھا دوست ہے اور جو گینزو ہوتا ہے وہ گوڑون کے پاس جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اس کے پاس وائی فلائے گیا جو اس کے پاس بچپن میں تھا اور جو ٹو بھی ہوتا ہے وہ روتے ہوئے گینزو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے ماف کرنا دادا جی میں کبھی بھی اب ایسا نہیں کروں گا اور جو گینزو ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے گوڑون یہ اس جھنڈے کو اس نے کبھی نہیں چھوڑا کیونکہ یہ جھنڈہ اس نے میرے کو پہلے دکھایا تھا اور جو پھر وہ لوگ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ گوڑون نے کتنے ملکہ اس نے لکھا ہوتا ہے گوڑون کے تبھی سفروں کے بارے میں جس کی وجہ سے کہ اندو بھی پڑھ کے بہت سے خن سکتا ہے جو گوڑون ہے آخر وہ سمجھ ہوتایا اور جو البابی عوروں ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے کیوگی گوڑون اب نہیں رہا اور جو mecیاں اندو ہوتا ہے وہ بھی پہستان ہوتا ہے کیوگی جو گڑون ہے وہ نہیں رہا اور جو ذوہا ہوتا ہے وہ خن سکتا ہے کیوگی وہ لوگ آخر ملئے گیا کولتا ہے لری kişacaksب MK آخر سب کے سب واپس مل چکے اور وہ لوگ جانے کا وقت ہو گیا ہوتا ہے جو لوفی دورو اسب ہوتا ہے وہ جانے والے ہوتے ہیں ہمارا گھنز ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلو تمہارے پاکوڑے کے روپے معاف کر دیا جو لوفی دورو وہ اسب ہوتا ہے وہ کہتا ہے اپنا خیال رکھنا تو بھی اور ایک دن تم بھی جو کرنا چاہتے ہو وہ تم کرو گے اور جو گھوٹو بھی ہوتا ہے کہتا ہے ہاں میں وہ ضرور کروں گا اور جو نامی ہوتی ہے وہ جو اتنا سارا خزانہ چھوڑا رہی ہوتی ہے اس ایل ڈائیو کے سپسیں جسے دیکھا ہے اس اب لوفی کا مفتا جاتا ہے پھر جاتی ہے خزانہ تھوڑا اس کو دیتی ہے گھنزو کو کہتا ہے ان لوگوں کے روپے معاف کر دو جو زورو سے کہتی ہے میں تم دے تین گناہ لوں گی اور زورو چلاتا ہے میں نہیں دوں گا پھر وہ جو گھنزو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آٹو بھی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ہماری مدد کی اس لئے وہ خزانہ نہیں لیں گے اور جو لوفی اور زورو ہوتا ہے وہ خز ہو جاتا ہے کی کی جو نامی ہے ہم تے تین گناہ روپے واپس نہیں لیں گے اور جو نامی ہوتا ہے وہ پیتان ہو جاتا ہے اس کے ان لوگوں کا جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر وہ لوگ جا رہے ہوتا ہے اور توبی اور گینزو اس کو بائے بائے کر رہے ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم واپس ضرور لائیں گے تم سے ملنے جو نامی ہوتا ہے وہ خز ہوتا ہے اور لوفی اور سب سب ہی کے سب ہی بہت جا دا خز ہوتا ہے اور جو توبی ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم باپس ضرور آنا لوفی میں تمہارے لئے اور پاکوڑے بنا کر رکھوں میں اپنے نئے ایڈبینچار پر نکلوں گا اور یہی بات گیندو کہہ رہا ہوتا ہے وہ پاکوڑے بہت ٹیسٹی بناے گا پوری دنیا میں گھومے گا اور جو توبی ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم ایک دن ضرور بنو گے تم ایک دن ضرور بنو گے پائرٹ کنگ مجھے پورا بھروسہ ہے تم ہی پائرٹ کنگ بنو گے اور کوئی نہیں اور وہ چلا کے بولتا ہے اور کہتا ہے اس پر کس پر کو سبکرائب کر دینا اور یہی پہ یہ اپسوڈ اینڈ ہوتا ہے ون پیس کی موویز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کر دینا اور ون پیس کی اور سیکنڈ موویز میں کبھی بھی لاسکتا ہوں تو جلدی سے تیار ہو جائیے اور اس ویڈیو کو تو لائک کر دیجئے جو گا کیونکہ یہ مووی ہے اور اس پر لائک تو کری دیجئے گا اور پلیس 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 ونہ میں رو پڑھوں گا